الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزتنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا و انت تجعل الہزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں سے ہم کتاب السبر والشکر کا مطالعہ کر رہے ہیں ابھی اس کا جو پہلا نصف ہے سبر اس کے مباحث ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں امام نے آغاز کیا تھا سبر کی فضیلت سے کہ قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور سلف کے جو اقوال ہیں اس سے سبر کی فضیلت جو ہے وہ واضح کی اور پھر کہا کہ نقلی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ سبر کی یعنی اقلی طور پر سبر کی فضیلت کیا ہے اس کے لئے پہلے ہمیں اس کا مرتبہ جاننا ہوگا اس کی حقیقت جاننی ہوگی اور پھر اگلا جو سیکشن تھا وہ یہی تھا کہ حقیقت اس سبر کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے پھر امام صاحب نے گفتگو کی اس بات پر کہ ہمارے اصلاف نے سبر کو کہا ہے کہ یہ نصف الایمان ہے تو یہ کس کس پہلو سے کہا ہے پھر اگلی ایک بحث اٹھائی اور اس میں یہ بتایا کہ سبر اصل میں گویا تمام جو نیکیاں اور فضائل ہیں ان کا ایک جامع انوان ہے اور مختلف صورتحال میں جب انسان سبر کرتا ہے تو اس کے اسامی کیا ہیں اس کے نام کیا ہیں انوانات کیا ہیں پھر گفتگو کی کہ قوت و زوف کے اعتبار سے سبر کی اقسام کتنی ہیں اور پھر ایک طویل سیکشن تھا جس میں امام نے یہ بتایا کہ ہر حال میں سبر درکار ہے اور انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں اس کو سبر کی حاجت نہ ہو اب اس کے بعد جو آخری سیکشن ہے اس سبر والے پہلو کا اس کا عنوان ہے بیان دواؤ السبر وما يستعانو بھی علیہی کہ سبر کی دواؤ کیا ہے اور کیا چیز ہے جو اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور یہ اسلوب وہی ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے اس کا اصل عنوان تو طویل ہے لیکن یہ کتاب جو ہے وہ ادعا والدوا کے نام سے بھی جو ہے وہ چھپتی ہے کہ اصل میں تو یہی ہے نا مسئلے دو کہ پہلی بات یہ ہے کہ بیماری کیا ہے مرض کیا ہے مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد کہ اس کی دوائی کیا ہے یعنی اس کی یعنی اس کا علاج کیا ہے امام صاحب نے بھی اس سیکشن کا آغاز اسی حوالے سے کیا فرماتے ہیں جان لو کہ جس نے کوئی بیماری نازل کی ہے اسی نے دوا بھی نازل کی ہے اور اسی نے شفا کا وعدہ بھی کیا تو صبر اگر سے وہ شاک بھی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری طرح اس کو اچیو کرنا یہ ممتنے ہے ناممکن ہے لیکن انسان اگر محنت کرے کوشش کرے تو علم اور عمل کے معجوم سے انسان گزارہ کر سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل وہ اخلاعات ہیں وہ ایک مکسچر ہے جس سے تمام جو امراض قلوب ہیں ان کی دوائیں تیار ہوتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسا مرض ہے ویسا ہی علم درکار ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی درکار ہے لیکن بنیادی انگریڈیرس یہ دو ہی ہوں گے کہ پہلے آپ جانے سمجھیں اور اس کے بعد پھر آپ عمل کریں اور جیسے شروع میں بھی بات ارز کی گئی تھی کہ امام صاحب نے فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے معارف اس کے بعد ہوتے ہیں احوال اس کے بعد ہوتے ہیں عامال کچھ ہی طریقے سے امام کہتے ہیں کہ صبر کی اقسام ہم نے دیکھی کہ مختلف ہیں تو پھر وہ علتیں وہ بیماریاں جو انسان کو صبر سے رکھنے والی ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور اگر بیماریاں الگ الگ ہیں تو پھر ان کے علاج بھی مختلف ہوں گے اور کہتے ہیں کہ اصل میں علاج عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ علاج جس کو ہمارے ہاں کے حکمہ کہتے تھے علاج بززد کہ جس وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے اس سبب کو دیکھا جائے اور پھر اس کا کلا کما کیا جائے اب کہتے ہیں کہ اس سارے کا کو پوری طرح اس کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن ہم راہ کیا ہے کیا طریق ہے اس کو اچیف کرنے کا اس کو ہم کچھ مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہتے ہیں ہم مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو جو ہے سبر کرنا ہے جو اس کی جنسی شہوت ہے اور وہ جو پوٹنسی انسان کے اندر ہے اس سے اگر انسان کو سبر کرنا ہے اور انسان پر جو ہے وہ اس شہوت کا غلبہ ہے اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر پا رہا یا اپنی شرمگاہ کی حفاظت تو کر پاتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا یا اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اپنے دل اور نفس پر جو ہے اس کو گویا ہم کہلیں کہ اختیار نہیں ہے اور ہر وقت جو ہے اس کا ذہن اس کا دل جو ہے وہ شہوت کی باتوں میں لگا رہتا ہے ان وادیوں میں گھومتا رہتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ جو باتیں ہیں یہ جو لسٹ کی باتیں ہیں یہ انسان کو ذکر اور فکر اور نیک عامال پر موازبت سے روکتی تو یہ امام نے ایک مسئلہ مثال کے طور پر بتایا تو کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہم نے یہ بات کی ہے نا کہ بار بار ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ صبر عبارت ہے جو ریلیجیس ایمپلس ہے وہ پچھاڑ دے کس کو وہ جو ہوا والا ایمپلس ہے یعنی ایک لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے ایک کشتی ہو رہی ہے اور باعث دینی کوشش کر رہی ہے پچھاڑنے کی باعث ہوا کو اور باعث ہوا کوشش کر رہی ہے کہ وہ چھت کر دیں باعث دینی کو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آجائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امام کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہو یعنی اس لڑائی میں اپر ہینڈ کس کا ہو ہر گروہ یہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو کمزود کرے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پرابلم امام نے ایڈینٹیفائی کیا ہے خاص طور پر جنسی شہوت کا تو امام کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں باعث دینی کو مضبوط کرنا ہے اور جو جو امپلس ہے جو شہوت کو پیدا کرتی ہے اس کو کمزود کرنا ہے یہ پروجیکٹ ہے اب کہتے ہیں کہ یہ جو شہوت کا امپلس ہے انسان کے اندر اس کو کمزود کرنا کہتے ہیں تین طرح سے ہوگا تین چیزوں سے ہوگا سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ جو امپلس پیدا ہو رہی ہے اس کا سورس کیا ہے اور اس کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے تو کہا کہ انسان اگر غور کرے گا تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ ایسی غزائیں ہیں جو انسان کی اس شہوت کو اُبھارتی ہیں ہیجان پیدا کرتی ہیں اور کچھ انواح ہیں ایسی کچھ غزائیں ایسی ہوتی ہیں اور چاہے غزائیں اچھی بھی ہوں سالے بھی ہوں ان کی کسرت بھی یہ چیز پیدا کرتی ہے یعنی عام طور پر تعایش یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوگ ایاش لوگ ہیں تو یہ لوگ عام طور پر وہ ہی ہوتے ہیں جو بہت کھائے پیئے لوگ ہوتے ہیں اور کھانا پینہ اور پینہ پلانا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ والی جو امپلس ہے یہ بھی ان کے اندر پیدا ہوتی تو اب امام کہتے ہیں کہ اس کا پھر علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے یعنی نفلی روزے رکھے اور افطار میں بھی پھر کیا کرے اقتصاد سے کام لے جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روزہ تو رکھ لے لیکن ہر وقت جو ہے سارا وقت اسی پر غور و فکر ہوتا رہے اسی کا خیال ہوتا رہے کہ افطار میں کیا کچھ کھانا ہے اور اتنا زیادہ کھا لے کہ اس سے جو نفس کی شہوتیں ہیں وہ اور اُبھر آئیں تو امام کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان مسلسل جو ہے نفلی روزے رکھے اور پھر اس میں بھی احتیاط کیا ہے کہ افطار کے وقت اقتصاد سے کام لے اعتدال سے کام لے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے انسان کے اندر جو شہوت کا جذبہ ہے وہ کم ہوتا ہے کم ہوگا اور پھر امام خاص طور پر کہتے ہیں کہ گوشت سے اور ایسی غزاؤں سے کہ جو اس شہوت کو بھڑکانے والی ہیں ان سے پرہیز کریں آگے وہ اس کی آگے تذکرہ بھی کر رہے ہیں وہ جو حدیث سے یہ بات مستمبت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے نمبر دو دوسرا کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی آپ دیکھیں کہ حال میں وہ کون سے اسباب ہیں جو تحییج پیدا کرتے ہیں جو اُبھاتے ہیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جائے جہاں پر جو ہے وہ سورتیں ہوں جہاں پر جو ہے وہ نامہرم لوگ ہوں اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان کی شہوت جو ہے وہ اُبھر آئے کیونکہ نظر جو ہے وہ قلب کو حرکت دیتی ہے اور قلب جو ہے وہ شہوت کو حرکت دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ انسان ایسی جگہوں پہ جائے کہ جہاں پر اس کا سامنا ایسی سورتوں سے ہو تصاویر سے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ازلت اختیار کرے اور ان جگہوں سے بچے یعنی وہ جو مواقع الفتن ہے نا ان جگہوں پہ جانے سے انسان بچے اور تاکہ انسان جو ہے اس کی نگاہ ایسی سورتوں پہ نہ پڑے جو اشتہا انگیز ہیں اور پھر پوری طرح ان سے فرار اختیار کرے اب ہم جس دور میں ہیں اس میں اس سے تو بات نہیں بنے گی نا اور اب تو ویسے بھی یعنی اب تو سوہ سال ایسا ہے کہ لوگ ویسے ہی زیادہ تک گھروں میں ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی اب لوگ جو ہیں وہ بس کام سے نکلتے ہیں باہر اور اس کے بعد جو ہے وہ خر آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب تو ہر چیز جیسے آن لائن ہوتی چلی جائے گی جو ویسٹ کا موڈل ہے تو ہمارے ہاں آپ تو کراچی آپ جائے نا تو بہت بڑے بڑے سٹورز کھل رہے ہیں یعنی ٹرینڈ ہے کئی سالوں سے اور بڑے بڑی چینز کھل رہے ہیں امریکہ وغیرہ میں وہ چینز بڑی بڑی بند ہو رہے ہیں لیکن ابھی ہم ایک تھوڑا پیچھے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ آن لائن کا کلچر بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ باہر جائیں اور باہر جا کر نہ مہرم خواتین کو دیکھنے کا موقع ہو اس کے امکانات کم ہوتے جائیں گے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہر انسان کی جیب میں وہ جیسے شہوتوں کا ایک جنریٹر جو ہے وہ موجود ہے اور ایک مشین ڈیزائر کی اس کی جیب میں موجود ہے سمارٹ فون کی شکل میں اور اب جو ہے وہ اس سب کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کی گویا اپنے ہاتھ میں اور جیب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں اب ظاہری بات ہے کہ یہ والی بات اس طرح کام نہیں دے گی کہ اب آپ کہیں کہ جی آپ خانکاہ میں جا کے بیٹھ جائیں یا آپ جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ گھر میں رہیں اور باہر نہ نکلیں لیکن باہر امام صاحب ایک بات کر رہے ہیں اور آگے ایک روایت نکل کی ہے روایت معروف روایت ہے کہ ان نظرت صحمن مسموم من صحام ابلیس یہ جو نظر ہے اور بدنظری ہے اور شہوت کی نگاہ ڈالنا ہے یہ ایک زہر آلود گویا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے اور یہ گویا بہت ہی زیادہ انسان کے لیے اس کو کرپٹ کرنے والی چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر لمبی گفتو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہا کہ یہ جو تیر ہے نا اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تیاری کرے ڈال جو ہے وہ پیدا کرے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈال تیار کرے یا ایک یہ ہے کہ انسان اس رینج سے نکل جائے یعنی ذائری بات تیر جو ہے اس کا ایک رینج ہوتا ہے تو کہا کہ اس رینج سے آدمی نکل جائے تو کہتے ہیں کہ اور یہ جو خاص طور پر شیطان کا آپ کہہ لیں کہ جو کمان میں تیز وہ چلاتا ہے وہ نظروں کے اور صورتوں کی چلاتا ہے اور پھر انسان اگر صورتوں سے اپنے آپ کو دودھ کر لے سیکلویزن میں چلا جائے سولیچوڈ میں چلا جائے تو اس سے گویا وہ انچینوں سے بچ جائے یہ دوسرا وہ بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو تسلی دے یا اپنے نفس کی تسکین کرے جو مباہ چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں یعنی وہی جو شہوت ہے اس کی تسکین کا جو جائز ذریعہ ہے وہ کیا ہے وہ نکاح ہے اور کہتے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا ایک جائز آؤٹلیٹ بھی گویا رکھا ہوا ہے اور وہ کیا ہے یعنی اس صورت میں جو شہوت والا معاملہ ہے اس میں نکاح کا ادارہ ہے پورا کا پورا اور وہ کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ یہ جو علاج ہے نکاح والا اس مسئلے میں خاص یہ بہت نافع علاج ہے اور اکثریت کی حق میں نافع ہے اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قَطْعَ الْغَذَا يُضَعِفْ أَن سَائِرِ الْأَعْمَالِ ثُمَّ قَدْ لَا يَقْمَعَ الشَّهْوَا فِي حَقِّ اَكْسَرِ الرِّجَالِ کہتے ہیں کہ غذا کو کم کر دینا جو ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان کے اندر شہوت کو کم کر دے لیکن انسان جو ہے وہ بہت سی نیکیوں سے بھی رہ جائے گا یعنی نفل عبادات نہیں کر سکے گا لوگوں کی خدمت نہیں کر سکے گا عمر بالمعروف نہیں دعوت اور جہاد کے کام نہیں کر سکے گا تو نفس کو بہرحال ضروری خوراق بھی تو فراہم کرنی ہے نا اگر انسان اپنی شہوت کا کلا کما کرنے کے لیے بہت زیادہ جیسے ڈائیٹنگ کرنا شروع کر دے اور اپنے اس کو کم کرنے کے لیے لیکن اس سے وہ اور جو دوسرے کام ہیں نا دینی کام جو کہ اہم کام ہیں فضیلت والے کام ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز گویا کارامت بھی نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر علاج کیا ہے علاج پھر نکاح ہے اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نقل کی ہے جو معروف حدیث ہے کہ علیکم بالباعتی کہ تم پہ لازم ہے کہ تم یا جو مشہور روایت ہے نا کہ یا معاشر الشباب کہ من استطاع منکم الباعت فل یتزوج کہ اے گروہ نوجوان نوجوانہ تم پہ لازم ہے تم پہ لازم ہے تم پہ لازم ہے ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی جو شہوانی قوت ہے اس کو تھام کر رکھو اور پھر فرمایا کہ بھائی اور جو آدمی اس کو لگے کہ میں اپنی اس چیز کو تھام نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نکاح کرے اور پھر آگے فرمایا اور جس کے لئے استطاعات نہیں ہے جس کے لئے مقدرت نہیں ہے خاص طور پر فائننشل معاملات میں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے فَإِنَّ سَوْمَ لَهُ وِجَاعُن کہ یہ جو روزہ ہے وہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے تو امام کہتے ہیں یہ تین اسباب ہیں تو پہلا علاج کیا ہے کھانے کو کم کر دے ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہیں وہ کوئی ایک ایسا جانور ہے جو بالکل وحشی ہوا ہوا ہے اور یا کوئی کتہ ہے جو لوگوں کو ہر وقت کٹتا پھرتا ہے تو گویا آپ کیا کریں اس کا اگر کوئی بہیما ہے تو اس کا چارہ کتہ ہے تو اس کی خوراک کو کم کر دیں یا کٹ دیں تو وہ مزمحل ہو کے پڑا رہے گا تو اس کے بعد کہاں اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی یا ایسے بالکل لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے یعنی انسان ہے اور وہ اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا اس کو ڈائیڈیا ہو جاتا ہے اور شدید ترین کمزوری اس پر لاحق ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے خیالات اس کو نہیں آتے دوسرا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غائب ہی کر دے یعنی وہ جو گوشت ہے وہ کتے کے سامنے سے غائب ہی کر دے اور اسی طریقے سے جو ہے جو بہیما ہے اس کے سامنے جو ہے اس کی خوراک ہی غائب کر دے تاکہ اس کے اندر وہ حرکت ہی پیدا نہ ہو دوسرا امام نے کیا بتایا تھا کہ بھئی وہ جو جگہ ہیں جہاں سے یہ شہوت پوری ہوتی ہے اس سے انسان پرہیز کرے دور رہے اور تیسرا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جانور کی مثال ہے نا کہ اس کو عادی بنائے اور جو ہے ایسی ہلکی پھلکی خوراک اس کو دے جس سے جو ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ اور طرف مائل ہو یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ جانور ہے نا اور وہ اس کو لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہے تو اس کو کچھ اور ایکٹیوٹیز میں لگایا جائے ایسی بامانی ایکٹیوٹیز کے اندر یا ایسی ہلدی ایکٹیوٹیز کے اندر جس سے وہ جو اس کا میلان ہے وہ بدل جائے اس کا رخ جو ہے وہ مڑ جائے اب کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کیا ہے یعنی ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ باعثِ ہوا اور اس صورت میں جنسی شہوت ہے اس کو توڑیں اس کو کم کریں دوسرا میتھڈ کیا ہوگا کہ آپ باعثِ دینی کو تقویت پہنچائیں یہ ہوتا ہے نا یعنی دو چیزیں ہیں ایک باعثِ دینی ہے ایک باعثِ شہوت ہے پہلے امام نے بتایا کہ باعثِ شہوت کو کمزور کیسے کرنا ہے دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ آپ باعثِ دینی کو جو ریلیجیس ایمپلس ہے اس کو طاقتور بنائیں اب وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ اطعامو فی فوائد المجاہدتی و سمراتیہ فی الدین و الدنیا کہ انسان خوراک دے اپنے قلب کو اپنے ذہن کو کس چیز کی یہ بتائے کہ مجاہدے کے کیا سمرات ہیں کیا فوائد ہیں اور کیا سمرات ہیں دین و دنیا میں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ جو اخبار وارد ہوئی ہیں سبر کے حوالے سے ان کو انسان سامنے رکھے اور سبر کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو سامنے لائے یہاں سے وہ جو فضائل کا سارا باب ہے نا اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے ہمارے ہاں چونکہ ایک گروہ کے ہاں اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افراد کا معاملہ ہوا اور ان معنوں میں بھی ہوا کہ اس حوالے سے جو آپ سمجھ لیں احادیث وغیرہ بیان کی گئیں ان میں بھی کچھ زوف پایا گیا اور کچھ اور قصے کہانیوں کے ذریعے بھی جو ہے اس چیز کو ابھارا گیا تو جو ایک دوسرا طبقہ تھا جو خیال کرتا ہے کہ بھئی ہمیں قرآن اور جو سنت ہے وہ صحیح احادیث تک اپنے آپ کو رکھنا ہے ان کے اندر اس کے بارے میں ایک عجیب وحشت سی پیدا ہونی شروع ہو گئے کہ یہ کیا باتیں ہیں جی اس کے یہ فضائل ہیں اس کا یہ ثواب ہے اس کا یہ ثواب ہے اور ان کے ہاں بھی پھر مبالغہ ہوا اور خاص طرح کی کلکولیشنز وغیرہ کر کے انچاس کڑوڑ کا جو ہے وہ عجر ملے گا تو یہ چیزیں کچھ لوگوں کو رپیل کرتی ہیں اور اس کا نتیہ یہ نکلتا ہے کہ ثواب کے تصور سے ہی ان کو وحشت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ثواب ثواب لگائی ہوئی ہے یہ بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے اس سے تذکیہ میں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کیسے گروہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ دوسرا روئیہ بھی غلط ہے جو ثواب بہت ضروری چیز ہے ہم سب کو درکار ہے اور اسی طریقے سے جو فضائل ہیں وہ ہمیں درکار ہیں اور قرآن مجید کا بھی پورا اسلوب وہی ہے ترغیب و ترہیب والا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غلط روئیہ کی وجہ سے یا ٹرینڈ کی وجہ سے جو چیز اصلاً محمود ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ غلط روئیہ اختیار کر لیں پھر کہتے ہیں کہ ایک اثر میں ہے کہ کہ جو مسیبت پر سبر کرنے کا جو سواب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو چیز آپ سے کھوئی گئی اور کہا کہ یہ ایک سبب ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ مسیبت پر گویا رش کرنے لگتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز ان سے چلی گئی وہ تو ایک محدود زندگی میں ان کے لئے پاس تھی اور وہ چلی گئی اور جو چیز انہیں حاصل ہو گئی وہ عبدالعباد تک حاصل ہو گئی یعنی یہ بہت فرق ہے یعنی وہ چیز جو ان سے چلی گئی وہ کبھی نہ کبھی تو چلی جانی تھی یعنی یہ بات پہلے بھی عرص کی گئی ہے انسان آئے اپنا گھر دیکھے اپنے بچے دیکھے اپنا جو بھی اس کا ایمپائر اس نے بنایا ہوا ہے اس کو دیکھے اور خوش ہو اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے لیکن اس کے ساتھ ایک آپ سمجھ لیں انجانہ سا خوف بھی تو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں رہیں گی یا یہ چیزیں رہیں گی تو میں نہیں رہوں گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز چلی گئی اس کا جو دکھ ہے اس سے کہیں زیادہ گویا راحت اور تسکین اور خوشی محسوس ہونی چاہیے اس بات میں کہ جو ہمیں عجر ملنے والا ہے اس کے جانے پر جو ہم سبر کریں گے اچھا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ابتلاہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ اونچی ہوتی ہے اور ایسے بھی جیسے پرابلم آف ایول ہے نا وہ پرابلم آف ایول کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے اور یہ کرسٹین کے اندر بھی ہے مسلمانوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سول میکنگ کا عمل ہے اس سے انسان یہ ہے انسان کی سول گروہ کرتی ہے ڈیولپ کرتی ہے انسان اوپر اٹھتا ہے جو ایک مشہود ہمارے ہاں گھسہ پٹا سا شیر ہے نا کہ تندیہ بعد مخالف سے گھورہ اے حقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے تو تکلیفیں آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں چیلنجز آتے ہیں اس سے انسان گروہ کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت میں بلندی پیدا ہوتی ہے تو ایک خاص طرح کے حالات آتے رہیں اور بہت کل نورمل حالات آتے رہیں تو بات بنتی نہیں ہے اور ویسے بھی قوموں اور تحذیبوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کہا ٹائن بی کا جو پورا تصور تھا وہ یہی تھا نا کہ تحذیبوں کو ایک خاص وقت میں کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے اگر وہ اس کو محسوس ہی نہ کریں تب بھی وہ سروائیو نہیں کر سکتی اگر محسوس کر لیں لیکن اس کو کنفرنٹ نہ کر سکیں تب بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہ اس کو صحیح طرح ایس ایس کریں اور پھر کنفرنٹ کریں اور پھر اس کو قبول کریں تو اس سے وہ گویا اگلے مرحلے پر چلی جاتی ہیں اور گویا وہ تگڑی ہو جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں تبارہ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ معارف کا باب ہے اور یہ ایمان میں سے ہے کہ جو کبھی انسان میں کمزور ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کہا کہ جب انسان کے اندر یہ والی معرفت ہے یہ کبھی ہو جاتی ہے تو اس کا باعث دینی بھی کبھی ہو جاتا ہے اور وہ اور جوش مارتا ہے اور جب یہ والی جو معرفت ہے کہ انسان سے جو چلا گیا اور انسان نے اس پر صبر کیا اور صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا بہت زیادہ تو اس معرفت میں کمزور ہی آتی ہے تو پھر یہ باعث دینی بھی کمزور ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں قوت الائیمان وہ چیز ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں یقین سے اور یہ یقین کیا ہے یہ یقین محرک ہے صبر کا پھر دیکھئے بار بار وہ باتیں آ رہی ہیں وہی آیت یاد کرلی کہ تو معرفت سے یقین پیدا ہوتا ہے یقین جو ہے اس سے صبر پیدا ہوتا ہے اور جتنی معرفت ہے اتنا یقین ہے جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر آپ کا تگڑا ہے مضبوط ہے اور پھر کہتے ہیں کہ انسانوں کو جو سب سے کم چیز فی زمانہ یا اکثر دی گئی ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں ایک یقین اور ایک عظیمت السبر سبر کی عظیمت اور یقین دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرے کہ عادت ڈالے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے باعث دینی باعث ہوا کی تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انکریمنٹلی اپنے آپ کو تگڑا کرے مضبوط کرے کہ یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ یعنی چھوٹی چھوٹی مضاحمتیں ہیں نا اور یہ اہم بات ہے کہ وہ مضاحمت گویا صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فجر میں ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ علیہ فلاہ ہوا اور آپ نکل گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا ایک کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی تو یہ بڑی بات ہے پھر آپ نے نماز پڑھ لی پھر آپ نے اس کے بعد تلاوت کر لی پھر آپ نے وقت لگایا اسکار اسصباح کر لی تو اب آپ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ گویا آپ کی وکٹریز ہیں یعنی شیطان آپ کو نماز سے بھی روکے گا شیطان آپ کو تلاوت سے بھی روکے گا شیطان آپ کو اسکار اسصباح سے بھی روکے گا کئی طرح سے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک گویا کہ آپ سمجھنے کہ پوسٹ آپ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے تقویت ملتی ہے انسان کو اور انسان جس کو ہمارے کہتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو جاتا تو کہا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس لئے فرمایا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ تدریجا عمل شروع کرے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے کہ جس پر بندہ مداومت کرے وَإِن قَلَّ چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو اور آہستہ آہستہ اس کو وہ بڑھائے اور کہتے ہیں اسی طریقے سے جو حمال ہے نا حمال وہ اٹھانے والے وہ بھی اپنے مسلز اسی طرح گروہ کرتے ہیں نا یعنی یہ تم حمال کہہ رہے ہیں جو کلی ہوتے ہیں یا آپ بوڈی بیلڈنگ کو دیکھ لیں بوڈی بیلڈنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی جم میں جاتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے سے شروع کر کے آہستہ آہستہ وزن بڑھاتے اسی طرح امام کہہ رہے ہیں کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اسی طرح مقاتلین جو ہوتے ہیں جنگ جو ہوتے ہیں واریئرز ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے دن تو نہیں معاملہ ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ممارسین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے جیسے اور جو اہل فن اہل ہنر ہوتے ہیں ان کی جو ہے قوت میں اضافہ ہوتا ہے ممارسد سے ہوتا ہے اور امام کہتے ہیں جیسے خیاتوں کا ہوتا ہے جیسے اتاروں کا ہوتا ہے جیسے فقہہ کا ہوتا ہے جیسے سالحین کا ہوتا ہے یعنی آہستہ 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 اور اس سے عادت ہوتی ہے ورچو یہ نہیں ہوتا کہ کبھی انسان سے ہو گیا ورچو تو ہوتی وہ ہے خیر وہ ہوتی ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو انسان کی عادت ثانیہ بن جائے تو آہستہ 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 آدمی اس کا عادی ہوتا اب کہتے ہیں کہ علاج پھر کیا ہے علاج یہ ہے یعنی یہ کیسے انسان کو قوت اپنی بڑھانی ہے تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب انسان کو لگے یعنی اس نے جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے اور پچھاڑ لیا ہے تو گویا وہ کچھ اس کو تمہ دلائے اس کو کوئی آپ کہے نا جس کو ہمارے کہتے ہیں کہ برائیب کرے برائیب کرے یا اس کو شوق دلائے اور اس کو بتائے کہ بھئی دیکھو اگر تم یہ کر لگے تو یہ عجر ملے گا ییسے بچوں کو شروع میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر تم یہ کروگے تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں اور پھر جیسے بچوں کو نیکی پہ لائے جاتا ہے تو تھوڑا میں بھی احتیاط کمی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے ہو یا بڑے ہو ان کا معاملہ بلکل یوٹیلیٹیرین نہ ہو کے رہ جائے یہ ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بہت اچھی لگتی ہیں لیکن بہت ہر غیرائی میں جائے نا تو ان میں پرابلمز بھی پھر آ جاتی ہیں مثلا کئی سال پہلے ہم عمرے پہ گئے تو وہاں عزیز ہیں دور کے گزر رہے ہیں جدہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے کہ جناب وہ جو امیر صاحب ہیں وہاں کہ جو ہے وہ ہیوز کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک مرسیڈیز مرسیڈیز ہے اس کی تصویر بھی لگی جگہ جگہ کہ جناب یہ مرسیڈیز اس کو ملے گی تو خود بتا رہے کہ ہمارا بچہ ہے وہ بھی اس کی تیاری کر رہا ہے تو یہ بات سننے میں اچھے نہیں لگتی کہ آپ مرسیڈیز کے لیے اب گویا یہ بات کی جائے گی اچھا پھر ترکی وغیرہ میں کام شروع ہمارے ہاں بھی کراسی میں کچھ ہلکوں نے اس کو اختیار کیا کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جی وہ نماز پڑھیں گے تو پھر ان کو سائیکل ملے گی اور وہاں پہ کیا گیا اور یہاں پر کچھ لوگوں نے موڈل اختیار کیا بہرحال یہ اس میں خطرات بھی ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افادی ہو جائیں اور وہ جو اللہ کو خوش کرنے کا معاملہ ہے وہ کہیں دب نہ جائے لیکن امام صاحب تو اور بات کر رہے ہیں کہ ان کو انسینٹیو دو دینی انسینٹیو کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تم اتنا عجر ملے گا اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا مرتبہ نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ اب امام صاحب بتا رہے ہیں کہ جس طرح فیرون نے کیا تھا فیرون کے جب جادو گر آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا ہم آ کر یہاں مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارے لئے کیا ہے جو ہے کیا کہا تھا فیرون نے کہا انکم ازل لمن المقربین یعنی تم خلط کی بات کر رہے ہو تم روپے کی بات کر رہے ہو تم تو گویا میں اپنے مقربین میں شامل کر لوں تم تو گویا آپ کہہ شاہی جادوگروں کی صف میں شابل ہو جاؤ گے تو یہ تو بہت بڑا مطبا ہے جو امام ایک اور بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی انسینٹیو دے بتائے کہ یہ کرامت تمہیں حاصل ہوگی یہ شرف تمہیں حاصل ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے آگے مثال بھی دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ معنوس کیا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی مجاہدے کو بالکل یا چھوڑ دے گا تو اس کا باعث دینی کمزور ہو جائے گا اور اسی طریقے سے شہوت پر غالب نہیں آسکے گا چاہے شہوت کمزور ہی کیوں نہ ہو اور جو آدمی اپنی نفس کو عادت ڈالے گا مخالفت ہوا کی تو کیا ہوگا کہ پھر اس کا نفس مغلوب ہو جائے گا اور باعث دینی طاقتور ہو جائے گا اب پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تمام انواع سبر ہم نے بیان کی ہے اس کا علاج اس طریقے سے تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں لیکن اب آگے امام ایک اور بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے شدید جو معالجہ ہے وہ کس چیز روگنا اور کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی پر بھی بھاری ہے کہ جس نے جو ہے اپنے آپ کو باقی تمام چیزوں سے فارغ کر لیا اور ظاہری شہوتوں کا کلا کما کر لیا اور پھر اس نے جو ہے وہ ازلت بھی اختیار کر لی اس کو ترجیح دے دی اور وہ مراقبے کے لی بیٹھ گیا ذکر اور فکر کے لیے اس کے لیے بھی مشکل ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَسْوَاس لَا يَزَادُ يُجَازِبُهُ مِن جَانِبٍ الٰہ جَانِبٍ یہ جو وسوسیں ہیں نا وہ مستقل اس کو کوئی ادھر کھیچے گا کوئی ادھر اور اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تمام الائک کو کاٹ دے ظاہری بھی اور باطنی بھی اب یہ جو امام بات کر رہی یہ تھوڑی سی پرولیمیٹک ہے میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر میں اس کرتا ہوں اچھا اور یہ وہ منحج ہے جو خود امام نے اختیار کیا یعنی امام جو اپنا جیسے جگ بیٹی بھی بیان کر رہے ہیں جگ بیٹی بیان نہیں کر رہے ہیں آپ بیٹی بیان کر رہے ہیں اپنا قصہ بھی بیان کر رہے ہیں یہ جو چیز ہے کہ انسان کے اندر طرح طرح وسور سے پیدا ہوتے ہیں خاص جاہ وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا طریقہ پھر جو آخری علاج ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں اپنے مال اپنی اولاد اپنے منصب اپنے رفقہ اپنے دوستوں سب اسے علیہدگی اختیار کر لے سم الائتظار الہ زاویت بعد احراز قدر یسیر من القوت و بعد القناہ بھی اور اس کے بعد پھر انسان کسی زاویے میں کسی تکیئے میں کسی گوشے میں کسی خانکاہ میں بیٹھ جائے اور بس بہت ہی تھوڑا اپنا بندوبست کر لے اور اس کے بعد اس پر کناہت کرے اور کہتے ہیں کہ یہ سب بھی کافی نہیں ہے جب تک کیا ہو معالم جب تک انسان کا معاملہ یہ نہ ہو کہ اس کے سارے حموم جو ہیں ساری پریشانیاں ایک ہم میں مدغم ہو جائیں اور وہ ہم کیا ہے وہ اللہ تعالی اور وہ اللہ تعالی ہے اب دیکھیں یہ جو میں نے ارس کیا یہ پرولیمیٹک ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ صورتحال ہے یہ ہمارے دین میں عمومی طور پر پسندیدہ نہیں ہے ازلت نشین وقتا فوقتا اختیار کرنا کچھ تبتل اختیار کرنا وہ تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کو یہ شروع میں بتا دیا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جائیے تو آپ دیکھئے اس کی ایک خاص فارم ہے ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے ابھی آخری عشرہ بھی آنے والا ہے تو اس میں ایک خاص طرح کا تبتل دیا گیا ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ ارج ہے تو اس کے لیے کیا ہے وہ اعتقاف ہے کہ اعتقاف انسان کرے اور تمام علائق سے اپنے آپ کو کاٹ دے اس کا فلسوا بھی یہ ہے اور پھر نارمل زندگی میں بھی جو رات ہے وہ رات گویا تبتل کا ایک ذریعہ ہے اس لئے قیام اللیل میں بھی یہ ہے تو بارہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرا خیال یہ تھا کہ ایک ڈسکلیمر سامر دینا چاہیے امام صاحب نے اپنے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے یہ منحج اختیار کیا اور اس میں وہ ایک لحاظ سے کامیاب بھی ہو ہے اور انہوں نے جو اپنی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹیلیکچول آٹو بیغرافی جو لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ انسان کوئی اور آدمی اس کے کام ذمہ لے لے تب بھی انسان کا دل اس سے فارغ نہیں ہوتا یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام خود کرتا ہے ایک یہ ہے کہ انسان ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے لیکن ڈیلیگیٹ کرنے کے بعد بھی فارغ نہیں ہو رہتا اس کے بعد بھی اس کا دل مشغول رہتا ہے کہ اور کیا ہوگا کہ پھر ان اوقات میں وہ اپنے دل کو صاف کرے اور پھر اس کے لیے جو فکر ہے وہ میسر ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسرار ہیں وہ اس پر منکشف ہو جائیں گے اور کہتے کہ یہ سب کیا ہوگا کہ اگر یہ انسان ازلت اختیار اشیر بھی حاصل نہ کر سکتا جو وہ ازلت میں حاصل کر لیتا ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب اس کو ایک تدبیر کے طور پر ایک معالجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اس کو اپنا ایک مستقل لائف سٹائل بنا لے یعنی امام یہ کہہ رہے کچھ مدت کے لیے جیسے دس دن کے لیے بیس دن کے لیے ایک مہینے کے لیے انسان سب سے کٹ کر کچھ محنت کر لے اور اس میں انسان جو ہے اپنے اندر کچھ قوت پیدا کر لے کچھ طاقت پیدا کر لے اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں میں آئے اور کہتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ممکن نہیں یہ آسانی سے انسان کو حاصل نہیں ہوتے مگر اقتصاب اور جہد کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دل کو تیار رکھے اپنے دل کو حاضر رکھے اور آگے ایک روایت لے کر آئے وہ بہت مضبوط روایت تو نہیں لیکن بہت سی کتاب میں نقل ہوتی ہے کہ انسان کو ایک تیاری کی ضرورت ہے اللہ تعالی کی طرف سے انایتیں اللہ کی طرف سے افضال جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک تیاری درکار ہے اچھا یہ بات تو بہت سے لوگوں نے کہی ہے کہ جو بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں چاہے سائنسز کے اندر چاہے لٹریچر کے اندر چاہے کسی بھی علم کے اندر وہ زیادہ تر گویا کشف کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں مجھے ایک یوریکا مومنٹ ہوتا ہے کہ ایک دم چیز منکشف ہو گئی ایک دم چیز کھل گئی لیکن وہ ہر آدمی پر تو منکشف نہیں ہوتی اس کے لیے ایک تیاری ہے اس کے لیے ایک محنت ہے ریاضت ہے لیکن زیادہ بڑی چیزیں ایک دم جھماکے کی طرح آتی ہیں ایک انسان کو ملتی ہے لیکن امام یہ بتا رہے ہیں جو ہے تیاری کی ہوتی ہے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے انعیت ہوتی آگے روایت نقل کی ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دنوں میں جو تمہیں زندگی دی گئی ہے جو ایام دیئے گئے ہیں ان میں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں گویا کچھ ہیں کچھ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے انعیت آتی ہیں تو اے لوگوں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش رکھو پیش کیے رکھو اپنے آپ کو اس کے لیے کوئی الیٹ رکھو یعنی کہیں ایسا نہ ہو نا کہ وہ انعیت الہیہ آئے اور تم غافل پڑے سوتے رہو اور وہ آ کر ہے کہ بہت سی کواریاں ان کی کوئی تعداد بھی ہے گیارہ تھی دس تھی کیا تھی وہ کواریاں بیٹھی ہوئی ہیں پوری طرح تیار ہو کر احتمام کر کہ وہ دلہ آئے گا دلہ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور جب دلہ کے آنے کا وقت آیا تو وہ غافل ہو کر سو پڑی اور سوتی رہ گئی اور دلہ آیا اور آکر چڑھا بھی گیا اصل میں تو گویا وہ اپنا اپنے بارے میں بتا رہے تھے جو اہل کتاب نے ان کے ساتھ کیا جو یہود نے کیا یہود کے علماء نے کیا یعنی وہ مسائیہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب آگئے ان کا انکار کر جب وہ پیغمبر آخر زمان تشریف لے آئے تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور زد پہ اڑے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفحات ہیں اور جذبات ہیں ان کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں اور وہ اسباب سماوی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُم اس کا ایک سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ یہی آسمان ہے جو نعمت کا اور رحمت کا رویہ ہے یہی آسمان عذاب کا بھی چینل ہے ٹھیک ہے نا تو جو قرآن امید نے کہا ہے نا کہ وہ جو ہواوں کی بارے میں بھی کہا ہے اُزْرًا اُو نُزْرًا یعنی یہی آسمان ہے یہاں سے ہوایں چلتی ہیں اللہ کی رحمت کی اور بارش برستی ہے بادل آتے ہیں اور غویدگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہی آسمان ہے جہاں سے چنگا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخوجکم تارتاً اخرا اور یہ روح ہے وہ آنسو افلاق وہاں سے آئی ہے اور وہ امرب ہے اور وہ وہیں چلی جاتی ہے یعنی جسم زمین سے آیا زمین میں چڑا گیا روح اللہ کے پاس سے آئی وہیں چلی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون اور جسم کے ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو روح ہے وہ آسمان سے آتی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان ہی میں ہے وہیں سے آتی ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خصورت بات کی انہوں نے کہا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا انسان اس کلمے سے جیتا ہے جو اس کے رب سے صادر ہوتا ہے تو یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ یہی انسان کو زندگی دیتا ہے روحانی طور پر باتنی طور پر اور کہتے ہیں وَحَاذَا مِنْ عَلَىٰ عَنْوَاعِ الرِّزْقِ یعنی تم رزق جو ہے وہ روٹی کو پانی کو اور پھلوں کو اور میووں کو اور اولاد کو بھی سمجھتے ہو لیکن سب سے بڑا جو رزق ہے وہ روحانی رزق ہے اسی لئے مولانا اسلائی صاحب نے بھی اور پیش پرانے بھی کچھ مفسرین نے وہ جو سیدہ مریم کا جو واقعہ تھا نا کہ جب بھی وہ داخل ہوتے اور سیدہ مریم کے پاس جہاں وہ عبادت کر رہی تھی تو وہاں پہ وہ رزق پاتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا کہا کہ اللہ کے پاس سے تو عام طور پر جو اس کی روایت ہے وہ ٹھیک ہے لوگوں نے قبول کی ہے کہ وہ ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے تھے اور گویا کرامت کے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو پھل پہنچاتے تھے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اچھی رائے ہے یہ کہ وہاں پہ جو ان کی روحانی فضائل دیکھتے تھے وہ جو محول دیکھتے تھے ایک روحانی اور نورانی قسم کا وہ بھی رزق تھا نا تو پوچھتے تھے بھئی یہ تمہیں کہاں سے اللہ نے نوازا ہے اس مقام و مطبع تمہیں اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہیں کہاں سے بلا ہے تو بہرحال کوئی امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رزق روحانی ہے نا یہ سب سے عالی رزق ہے اور کہتے ہیں کہ جو امور سماویہ ہوتے ہیں نا وہ ہم سے چونکہ غائب ہیں اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا کہ اسباب رزق کب ہماری طرف آ جائیں یعنی اب جو ہے وہ پہلے بھی لوگ پروفیسیز کرتے رہتے تھے یعنی جب یہ سارے آلات نہیں تھے نا تب بھی جو اراف لوگ تھے اور جو عصاب عصاب جوڑنے والے تھے وہ کچھ بتا دیتے تھے کہ بارش آنے والی ہے یا فلا چیز ہونے والی ہے یا طوفان آنے والا ہے تو اب تو ہر بہت زیادہ لوگ جو ہے اس بارے میں فورکاسٹنگ ہو جاتی ہے لیکن کہا کہ اس کی فورکاسٹنگ بہت مشکل ہے نہیں بتایا جا سکتا کچھ تو اللہ تعالی نے بتائے ہیں نا کچھ ایام تو بتا دی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ ایام الفازلہ بتا دی ہے وہ ابھی رمضان کا آخری اشرح ہے اس کی جو تاک راتے ہیں وہ ایام فازلہ ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں عرفہ جو ہے وہ ایک جو ہمیں فضیلت والا دن ہے اسی طریقے سے جو آشورہ ہے دس محرم کا دن ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی ایک گھڑی ہے اب یہ تو رزق اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں نا کچھ بتا بھی دیا لیکن بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی پہلے بتاتے تو نہیں ہیں نا وہ ایک دم گویا اللہ تعالی کی انعائت جو ہے بندے کی طرح متوجہ ہوتی ہے تو آدمی کو اس لحاظ سے الیٹ رہنا چاہیے تو کہتے ہیں فما علینا اللہ تفریغ المحل والانتظار لنزول الرحمہ تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک تو انتظار کرنا ہے کہ رحمت کب آئے منتظر رہنا ہے رحمت کا اور دوسری بات یہ ہے بھائی اگر کوئی آدمی ہے نا اس کے بعد پتہ لگے کہ یہاں دو ٹرک آنے والے ہیں سامان کے بھرے ہوئے کہیں سے آئیں گے کوئی سیڑھ صاحب دیں گے یا بادشاہ سلامت دیں گے ایک تو انتظار میں رہے کہ وہ ٹرک کب آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرک اتارنے کہاں ہیں انلوڈ کہاں کرنے ہیں کوئی جگہ ہے جہاں پہ وہ انلوڈ ہوں گے تو یہاں پر امام نے بڑی اچھی بات کی ہے بھائی ایک تو جہاں پر وہ انعائت آنی ہے ہے اویلیبل یعنی اگر اس جگہ کو شہوتوں سے بھرا ہوا ہے یعنی دل کو شہوتوں سے صورتوں سے بھرا ہوا ہے اور جو ہے وہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے دنیا اور جاہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل تو پھر تو جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر وہ کہاں آئے گی ابھی میں دیکھ رہا تھا یہی جو کتاب ہے ادعا و الدوا بنیائی طور پر اس میں جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ جو جس کو محبت کہتے ہیں تفصیل سے امام نے اس کا جواب دیا ہے اور پھر ایک خاص جگہ پر ایک عنوان قائم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو محبت الہی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ محبت السور محبت السور و محبت الالہی یہ کٹھی نہیں ہو سکتی بھئی قلب میں یا تو صورتوں کی محبت ہوگی جو کچھ بھی ہے وہ صورتیں ہیں ہم یہ دنیا میں رہتے ہیں یہ ورلڈ آف فارمز ہے ٹھیک ہے نا تو ظہاری بات ہے اگر ہم صورتوں میں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر حقیقت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی محل نہیں ہے تو حافظ ابن قیم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر دل جو ہے وہ صورتوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے ہر چیز صورت ہے یعنی کوئی منصب ہے تو اس کی بھی ایک صورت ہے اولاد ہے تو وہ بھی ایک صورت ہے مال ہے تو وہ بھی ایک صورت ہے ٹھیک ہے تو کہا کہ یہ جو انسان کیا کرے تفریغ المحل اس محل کو تو خالی کرے وکیٹ کرے اور چیزوں کی محبت سے اور دوسری بات کیا ہے کہ نزول رحمت کا انتظار کرے اور پھر یہ دیکھیں کہ بھائی کب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے زمین کو سیدھا کرتا ہے اس میں سے جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے اور اس میں جو ہے پھر بیج بکھیر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے یعنی خاص طور پر وہ زمینیں کہ جہاں پہ بارش بارش کی ذریعے سراب ہوتی ہیں کوئی نہری پانی نہیں ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کوئی اور چینل نہیں ہے تو وہاں کیا ہے بس آپ اپنے عصے کا کام کرتے ہیں زمین تیار کرتے ہیں ایک پوزیٹیف کام ہے اور زمین سے جڑی بوٹیاں اور جو پیرا سائٹس ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور پھر آپ بیج ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ بارش کب آئے گی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے وہ اس طرح آسمان سے بارش کب آئے گی اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی انعائتیں کب ہوں گی اور کہا کہ اس میں انسان کیا کرتا ہے بس اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر اعتماد کرتا ہے اور پھر گویا انسان چلتا چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہوتا ہے بعض اوقات پورا سال جو ہے بارش نہیں ہوتی اور بعض اوقات بارش ہوتی چلی جاتی ہے مسلسل کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر بھی تو کہتے فَيَمْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدِ پھر چاہیے کہ بندہ کیا کرے انتحر القلب انحشیش الشہوات شہوتوں کی جو حشیش ہے نا جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے ان سے وَبَذَرَ فِيهِ بَذُّ الْإِرَادَ وَالْإِخْلَاصِ اور اس میں بیج کس بات کے بکھیرے اپنے دل کی زمین میں ارادے کے اور اخلاص کے خالص کرے اپنی نیت کو اور اللہ ہی کا مرید بن جائے آخرت ہی کا مرید بن جائے اور پھر اللہ کی رحمت کی ہواوں کے لیے تیار رہے اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرے اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے پھر بارش آتی ہے اور پھر جو ہے وہ ایک خاص وقت آتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ ہوایں آ رہی ہیں بادل آ رہے ہیں تو پھر وہ اور الیٹ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت آ رہی ہے اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی ان اوقات شریفہ ان کا لحاظ کرے اور اس ان وقتوں کو غنیمت جانے جس میں انسان کی جو تمنایں اور آرزویں اور فکریں جو ہے وہ مشتمع ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور پھر وہی بات کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے دلوں کو فیسیلیٹیٹ کیا چیز کرتی ہے کچھ اوقات وہ اوقات کون سے ہیں یومِ عرفہ جو میں نے ابھی پہلے کہا تھا یومِ عرفہ وَيَوْمُ الْجُمْعَ وَأَيَّانِ رَمَضَانِ جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں ہمیں بیانات میں بھی اور جگہوں پر بھی کہ گویا ایک جیسے اینول سیل لگ گئی ہے یہ لوٹ سیل اللہ نے لگا دی اور جناب وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو نفل ہے اس کا عجر جو ہے وہ فرس کے برابر ہے فرس کا ستائیس گناہ ہے یا کچھ جرائط میں ستر گناہ ہے تو یہ ایک لوٹ سیل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گویا خاص طور پر متوجہ ہیں اور اسی طریقے سے کچھ اماکن فازلہ بھی ہوتے ہیں یہ تو ایام فازلہ ہے نا کچھ اماکن فازلہ بھی ہوتے ہیں مثلا مسجد حرام ہے مسجد نوی ہے مسجد اقصہ ہے اور عمومی مسجد ہے کوئی بھی جو مسجد ہے وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت وہ خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے تو ابھی یہ مضمون انشاءاللہ چل رہا ہے آگے اس کو ہم لے کے چلیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین